بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طربہ معاشرت علوم درجہ ہفتم کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدین عزیز طربہ آج ہم سبق نمبر نو سلطنت مغلیہ کی بنیاد کا متعلق کریں گے اس سبق کے ذریعے آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ کس طرح ہندوستان کے اندر مغلوں کے حکومت قائم ہوئی اور کس طورت میں مغلوں نے اپنے حکومت کو غصائت دی ہندوستان کے طول عرض میں اپنی طاقت کی بنیاد رکھی اسی طریقے سے آپ اس سبق میں یہ بھی دیکھیں گے کہ شیر شاہ سوری نے کس طرح مغلوں کو شکست دی اور کچھ وقت کے لیے اپنے حکومت قائم کی اور ہندوستان کے اندر فلاح و بہبود کے کام کیے عزیز طلبہ سولمی صدی کے آگاز سے انیسمی صدی عیسوی کے وسط تک درمیان تک مغلیہ سلطنت ایک اہم مسلم قوت بن کر اُبری عزیز طلبہ صدی کہتے ہیں سو سال کو سو سال جب مکمل ہو تو اسے ہم ایک صدی کا نام دیتے ہیں اور مغلوں نے سولمی صدی کے آگاز سے انیسمی صدی عیسوی کے وسط یعنی درمیان تک ایک بڑی مسلم قوت کے طور پر پہچان بنا چکی تھی برے صغیر کے بیشتر حصے اور موجودہ افکانستان کے کچھ حصے مغلوں کے سلطنت کا حصہ تھے مغلیہ دور برے صغیر کا سنہری دور تصور کیا جاتا ہے ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے دور حکومت کو ہم دو عدوار میں تقسیم کر سکتے ہیں ابتدائی دور اور آخری دور آئیے مختصرن ان کے بارے میں جانتے ہیں ابتدائی دور پندرہ سو چھبیس عیسوی تا سترہ سو سات عیسوی پندرہ سو چھبیس عیسوی میں مغلوں نے ہندوستان میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی اور اس کو سیاسی اور انتظامی لحاظ سے مضبوط اور مستحکم کیا یہ دور زہر الدین بابر سے شروع ہو کر اور انگزیب علمگیر پر ختم ہوتا ہے یہ مغلیہ خاندان کی عظمت کا دور تھا ترقی اور عروج کا دور تھا آخری دور سترہ سو سات عیسوی تا اٹھارہ سو ستا ون عیسوی یہ مغلیہ خاندان کے زوال کے زمانہ ہیں عدم استحقام غیر یقینی سیاسی صورتحال امن و امان کی عدم موجودگی وہ اناثر تھے جنہوں نے پورے معاشرے کو متاثر کیا پورے معاشرے یعنی ہندوستان کو متاثر کیا یہ دور اور انگزیب کی وفات کے بعد اور انگزیب علمگیر کی وفات کے بعد بہادر شاہ زفر کے زمانے تک محیط ہے پھیلا ہوا ہے عزیز طلبہ اب ہم مغلیہ دور حکومت کے دوران جن بادشاہوں نے حکومت کی سلطنت کو سمالتے رہے مغلیہ سلطنت کو سمالتے رہے ان میں سے چند کے کارناموں کا ذکر کریں گے اس سبق میں بھی اور اگلے سبق میں بھی ہم کچھ مغلیہ بادشاہوں کا تذکرہ کریں گے سب سے پہلے ہم زہر الدین بابر کا ذکر کرتے ہیں زہر الدین محمد بابر چودہ فروری چودہ سو تیراسی عیسیوی کو فرگانہ میں پیدا ہوا ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا بانی تھا انہیں ماں پیار سے بابر شیر کہتی تھی اس کا باپ عمر شیخ مرزا فرگانہ کا حاکم تھا باپ کی طرف سے تیمور اور ماں کتلک نگار خانم کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تھا عزیز طلبہ تیمور ایران افغانستان اور وستی ایشیائی ممالک پر حکمران گزرا ہیں جبکہ چنگیز خان کے تعلق منگول قبائل سے تھا اور منگولیا میں اس کی حکومت رہی ہے اس طرح اس کی رگوں میں دو بڑے فاتحین کا خون تھا بارہ برس کتھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا چچا اور مامو نے بغاوت کر دی جس کی وجہ سے یارہ برس تک پریشان رہا کبھی تخت پر کابیز ہوتا کبھی بھاگ کر جنگلوں میں روپوش ہو جاتا بلاخر پندرہ سو چار میں بلخ اور کابل کا حاکم بن گیا اپنی حکمرانی کو مضبوط کرتے ہوئے بابر ہندوستان کی طرف بڑھا اور ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کرنے کیلئے کوششیں شروع کر دیں عزیز طلبہ برسغیر پاک و ہند پر بابر نے پہلا حملہ کابل کی فتح کے فوراً بعد پندرہ سو پانچ اسوی میں کیا وہ در خیبر سے آگے بڑھ کر کوہاٹ کے راستے دریائے سندھ کے کنارے ڈیرہ غازی خان تک پہنچا لیکن ان علاقوں کا اپنے سلطنت سے الہاق کیے بغیر کابل واپس لوڑ گیا یعنی کوہاٹ کے راستے دریائے سندھ کے کنارے ڈیرہ غازی خان کے جن علاقوں کو اس نے فتح کیا ابتدا میں اس نے ان علاقوں پر اپنی حکمرانی قائم نہیں کی اس کے بعد اس نے پندرہ سو انیس سے لے کر پندرہ سو چوبیس اسوی کے دوران عزیز طلبہ برسغیر پاک و ہند پر بابر نے پہلا حملہ کابل کی فتح کے فوراً بعد پندرہ سو پانچ اسوی میں کیا وہ درہ خیبر سے آگے بڑھ کر کوہاٹ کے راستے دریائے سندھ کے کنارے ڈیرہ غازی خان تک پہنچا لیکن ان علاقوں کو اس نے اپنے سلطنت کا حصہ نہیں بنایا اور واپس کابل لوڑ گیا اس کے بعد اس نے پندرہ سو انیس اسوی سے لے کر پندرہ سو چوبیس اسوی کے دوران تقریباً چار حملے کیے آخری حملہ اس نے پنجاب کے گورنر دولت خان لوڈی کی دعوت پر کیا اس وقت تک بابر کندھار پر بھی قبضہ جمع چکا تھا کندھار افغانستان کا ایک علاقہ ہے صوبہ ہے اور بابر داخلی طور پر اندرونی طور پر اپنی حکومت مضبوط بنا چکا تھا اس نے بھاری فوج کے ساتھ لاہور پر ٹڑھائی کی اور یہاں قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا بعد میں اس نے پنجاب کے دیگر علاقوں پر بھی کامیاب حملے کیے دیپالپور لاہور اور سیالکوڈ میں مغل فوج تائنات کرنے اور مناسب انتظامات کرنے کے بعد زہر الدین بابر قابل واپس چلا گیا بعد میں پنجاب کی بگرتی ہوئی صورتحال کے باعث اس نے برسگیر باک و ہن کو مکمل فتح کرنے کے ارادہ کیا اس سلسلے میں فیصلہ کون جنگ پانی پت کے میدان میں پندر سو چھپیس عیسوی میں لڑی گئی بابر نے نومبر پندر سو پچیس میں پنجاب پر حملہ کیا وہ کابل سے سیدھا سیالکوڈ پہنچا جہاں مغلیہ فوج کی چھاؤنی تھی چھاؤنی عزیز طلبہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں فوجیوں کو ٹھہرنے کا انتظام کیا جاتا ہے جہاں پر فوجی ٹھکانہ بناتے ہیں رہتے ہیں اس جگہ کو چھاؤنی کہتے ہیں پنجاب پر قبضہ کر کے دہلی کی طرف روح کیا اور پانی پت کی تاریخی میدان میں خیمہ زن ہوا یہاں پر اس کا مقابلہ اس وقت کے ہندوستان کے بادشاہ ابراہیم لودھی سے ہوا ابراہیم لودھی پہلے سے ایک لاکھ کلش کر لیے پانی پت کے میدان میں موجود تھا اس کے پاس ایک ہزار جنگی ہاتھیوں کیا ایک جتھا بھی موجود تھا جبکہ بابر کے پاس صرف بارہ ہزار کی فوج تھی تاہم بابر نے بہترین جنگی حکمت عملی کی بنیاد پر معمولی تعداد کے باوجود بہترین طریقے سے جنگی منصوبہ بنی کرتے ہوئے ابراہیم لودھی کو شکستی پانی پت میں ہم بابر کی کامیابی کو دراصل اس کی بہترین اسکری فوجی ذہانت اور فوجی حکمت عملی بہترین جنگی تجربات اور منظم فوج کو قرار دے سکتے ہیں ساتھ ہی بابر نے اس جنگ میں آتشی اسلحہ اور توکھانے کا استعمال بھی کیا جو کہ اس کی کامیابی کی بنیادی وجوہات ہیں بابر نے اپنے آپ بیٹی تس کے بابری کے نام سے لکھی یہ ترکی زبان میں شائع ہوئی اور اس کا فارسی میں ترجمہ عبد الرحیم خان نے کیا زہر الدین بابر کے بعد اس کا بیٹا نصر الدین محمد ہمایوں ہندوستان کا بادشاہ بنا ہمایوں چھ مارچ پندر سو آٹھ عیسوی کو کابل میں پیدا ہوا ہمایوں کی والدہ کے نام ماہم سلطانہ تھا ہمایوں نے ترکی عربی اور فارسی زبانوں میں مہارت حاصل کی اس کے بعد اس نے عدیازی فلسفہ علم نجوم اور علم حیت کی تعلیم حاصل کی یوں اسے کئی علوم میں مہارت حاصل تھی اس کے ساتھ ہی وہ شاعری بھی کرتا تھا اور شاہی خاندان سے تعلق کی بنا پر اسے فن سپاہگری یعنی فوجی تربیت بھی دی گئی اور فن حکمرانی کی بھی تعلیم اس نے حاصل کی ہمایوں شروع سے ہی اپنے بابر کے ساتھ کئی فوجی محمد میں شامل رہا اور انتظامی عمور میں بھی شریک کار رہا اسے پندرہ سو بیس عیسوی میں بارہ سال کی عمر میں بدشاہ کا گورنر مقرر کیا گیا تاکہ مزید حکمرانی کے طریقے وہ سیکھ سکے ہمایوں بابر کے انتقال کے بعد تیس دسمبر پندرہ سو تیس عیسوی کو تخت نشین ہوا ہندوستان کا بادشاہ بنا تخت نشین ہوتے ہی بادشاہت حاصل کرتے ہی ہمایوں کو بہت سے مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمایوں نے اپنی بادشاہت کے آگاز میں ہی یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ قوت فیصلہ اور فہم و فراست سے آری ہے یعنی بروق فیصلہ کرنے کے قابل نہیں تھا اور ضرورت کے مطابق ایک بادشاہ کو جو ہمت اور جرت کا مجھائرہ کرنا چاہیے اس میں یہ صلاحیت موجود نہیں تھی اس کی سب سے بڑی غلطی اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کے درمیان سلطنت کی تقسیم تھی یعنی انتظام عمور میں اس نے زیادہ تر اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کو شامل کیا بجائے اس کے کہ وہ قابل اور عالی مہارت کے حامل لوگوں کو انتظام عمور میں شامل کرتا اس نے رشتہ داری کو زیادہ فوقیت دی یہی وجہ ہے کہ اس کے بھائی مرزا کامران نے پنجاب میں زبردستی قبضہ کر کے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اس موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمائیوں اس کے خلاف کاروائی کرتا بجائے اس کے اس نے ایک اعلان کے ذریعے فرمان کے ذریعے پنجاب کے علاوہ حسار فیروز کا علاقہ بھی اسے بخش دیا سلطنت کی تقسیم نے عمرہ اور جاگرداروں کو مغلور اور ان کے خوصلوں کو بلند کر دیا بہت سے لوگوں نے سازشیں شروع کر دی اور کچھ نے تو خود ہی اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا عزیز طلبہ پندرہ سو تینٹیس سے پندرہ سو سینٹیس تک ہمائیوں گجرات کی تسخیر میں مشکول رہا گجرات کے علاقے کو فتح کرنے کی کوشش کرتا رہا جس کی وجہ سے وہ ان علاقوں کی طرف توجہ نہ دے سکا جہاں پر لوگ خود ہی اپنی حکمرانی کے اعلان کر رہے تھے یعنی ہندوستان کی تو مشرقی علاقے ہیں اس طرف وہ توجہ نہ دے سکا عزیز طلبہ ہندوستان کے مشرقی علاقے کے ساتھ افغانستان کے علاقہ موجود تھا اور اس زمانے میں افغانستان کا سپس ہلا شیر شاہ سوری اپنی فوجی قوت کو بڑھاتا چلا گیا اور اس کی کوشش تھی کہ وہ ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کریں جس کا نتیجہ یہ نکلا شیر شاہ سوری اور ہمائیوں کی فوج میں کئی مرتبہ مقابلے ہوئے آخر کار سترہ مائی پندرہ سو چالیس کو ہمائیوں سے برے سغیر کی سلطنت چھننے میں شیر شاہ سوری کامیاب ہو گیا بعد میں ہمائیوں جان بچا کر ایران چلا گیا یوں ہندوستان پر نئے بادشاہ کی حکمرانی شروع ہوئی جو کہ شیر شاہ سوری تھا شیر شاہ سوری چودہ سپچاسی عیسوی میں پیدا ہوا اس کا اصل نام فرید خان تھا اس کا باپ حسن خان اسکندر لودی کے احد میں جون پور کے گورنر جمال خان کی ملازمت میں داخل ہوا جس نے اسے بیہار میں سہس رام کی جاگیر عطا کی شیر شاہ اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے والدین کی جاگیر کا وارث بنا بابر کے احد میں اس نے ایک مرتبہ تلوار کے وار سے شیر کو مارا جس پر اسے شیر خان کا خطاب عطا ہوا یہی شیر خان بابر کے دربار سے منسلک ہو گیا اور بہت بارک بنی کے ساتھ مغلوں کی عادات و عطوار اور جنگی تنظیم کا مشاہدہ کرتا رہا کیونکہ اس کی خواہش ہندوستان پر حکمرانی کرنے کی تھی یہی وجہ ہے کہ وہ مغلوں کی کمزوریوں کو دیکھتا رہا اس نے چپکے چپکے افغانوں کو منظم کر کے ایک زودست قوت بنا لی اور بعد میں جب ہمایوں بادشاہ بنا تو شیر خان نے اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر کئی علاقوں پر قابض ہو گیا اور بعد میں علیل اعلان ہمایوں کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے شکست دیتا ہے اور پندرہ سو چالیس عصوی میں ہندوستان پر قابض ہو جاتا ہے اس نے شیر شاہ کا لقب اختیار کیا اور اسی نام سے اسے شورت حاصل ہوئی عزیز طلبہ یاد رکھئے شیر شاہ سوری کا اثر نام فرید خان تھا شیر شاہ سوری ذہین اور غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین منتظم اور اچھا جنرل بھی تھا اس نے خوفیہ پیغام رسانی کے نظام کو بہتر بنایا یعنی جاسوسی کے نظام کو اس نے بہتر بنایا کہ سلطنت کے اندر موجود جو خبریں ہیں وہ اس تک پہنچتی رہیں اور وہ بہتر طور پر فیصلہ کرسکے اسی طرح اس نے شہری آبادی سے دور چھاؤنیا قائم کی یعنی آبادی سے دور فوج کو رکھنے کا انتظام کیا تاکہ فوج کو سپاہیوں کو سماجی معاشرتی اور سیاسی معاملات سے دور رکھا جا سکے اور وہ بنیادی طور پر ریاست کی دفاع کے لیے سوچ اختیار کریں نہ کہ وہ معاشرتی سماجی جھنجھٹوں میں فرس کر سست ہو جائیں اور دیگر قسم کی سیاسی سازیشوں کا حصہ بنیں شیر شاہ سوری نے عوامی بھلائی کے بہت سارے کام کیے اس نے ارازی کی پیمائش کا میعہ مقرر کیا کہ کس طرح زمین کی پیمائش ہوگی تاکہ بہتر طور پر زمین ایک سے دوسرے تک منتقل ہو سکے زرائی زمین کی پیداواری صلاحیت کے مطابق درجہ بندی کی تاکہ ٹیکس کا جو نظام ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے اسی طرح سے تجارت کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے اور ایسے تمام ٹیکس ختم کر دیے جو تجارت کے راہ میں رکاوٹ تھے چھوٹی فیکٹریاں قائم کی اور ہندوستان میں ٹیکنیکی ترقی کی حوصلہ اوزائی کی یعنی ہنر فن کی ترقی کے لیے اس نے بڑی کوششیں کی لوگوں کو ہنر سکھانے کے ادارے قائم کیے ترکوں کی طرف سے متعارف کرائی گی کرنسی ٹکا اور جیٹل کی جگہ روپیا متعارف کرایا یعنی ہندوستان کے اندر روپے کی بنیاد رکھنے والی شخصیت شیر شاہ سوری کی ہی ہے جو کہ آج بھی قائم ہے جنوبی ایشیا میں کسٹم ڈیوٹیز متعارف کرانے کا سہرہ بھی اسی کے سر ہے عزیز طلبہ کسٹم ڈیوٹیز دراصل ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے تحت کسی دوسرے علاقے سے اگر مان لاکر فروغ کرنا ہو تو اس کے اوپر حکومت کے خزانے میں کچھ پیسے جمع کرانے ہوتے ہیں اور یہ طریقہ کار آج بھی رائج ہے اسی طریقے سے انتظامی لحاظ سے بھی شیر شاہ سوری نے کئی اہم فیصلے کیے اس نے اپنی سلطنت کو سنتالیس صوبوں میں تقسیم کیا اور انہیں سرکار کا نام دیا یعنی ہر صوبے کو سرکار کا نام دیا جاتا تھا ہر سرکار کو مزید تحصیلوں میں تقسیم کیا یعنی ٹاؤنز کی شکل میں تقسیم کر کے انہیں مزید بہتر انتظامی شکل دی اور تحصیلوں کو بھی اس نے مزید تقسیم کے عمل سے گزار کر چھوٹے چھوٹے حصوں میں علاقوں میں تقسیم کیا گیا جنہیں پرگنہ کا نام دیا گیا ہر پرگنہ میں افسروں کے ایک گروپ تھا جس میں ایک ملیٹری آفیسر ایک خزانچی ایک جج اور دو ایکاؤنٹ ہوتے تھے جو کہ پرگنہ کے حساب کتاب کو دیکھتے تھے اسی طرح سے خاتے فارسی اور ہندی دونوں زبانوں میں تیار کیا جاتے تھے یعنی لکھنے پڑھنے کے جو عمل ہے سرکاری لکھنے پڑھنے کے جو عمل ہے اس کے لئے فارسی اور ہندی زبان دونوں کو استعمال کیا جاتا تھا افسروں کی مدت معاد تین برس متین کی تاکہ سرکاری معاملات میں ذاتی اثر و سوخ کی روک تھام کی جا سکے یعنی ایک علاقے میں ایک افسر تین سال کے لئے مقرر کیا جاتا تھا پھر اس کا تبادلہ کر دیا جاتا تھا اسی طریقے سے شیر شاہ سوری نے عام درفت اور مواصلات کے نظام کو بھی بہت مضبوط طریقے سے بہتر بنانے کی کوشش کی شیر شاہ سوری نے سڑکوں کا ایک مربوط جال بچھایا یعنی پکی سڑکیں بنانے کی بنیاد اسی نے رکھی جس کے عمدہ مثال جی ٹی روڈ ہے گرین ٹرنک روڈ ہے مسافروں کی سہولت کے لئے سڑک کے کنارے سرائے اور کوئیں تعمیر کرائے تاکہ سرائے میں تھکے ماندے لوگ آرام کر سکیں اور پیاسے کوئیں سے پانی حاصل کر کے استعمال کر سکیں مسافروں کی سہولت کے لئے سڑک کے دونوں اطراف سایہ دار درخت بھی لگوائے شیر شاہ نے ڈاک کا نظام تشکیل دیا گھڑ سوار ڈاک ایک سرائے سے دوسرے سرائے تک پہنچاتے ہیں دو سرائےوں کے درمیان بارہ مل کا فاصلہ تھا آپ عزیز طلبہ سرائے سے مراد پوسٹ آفیس بھی آپ لے سکتے ہیں کہ شیر شاہ نے ہر بارہ مل کے فاصلے پر ایک پوسٹ آفیس قائم کروا کے ڈاک کے نظام کو مربوط طریقے سے چلانے کا انتظام کیا سرائے کے اخراجات متعلقہ دہہات برداشت کرتے تھے یعنی سرائے جس دہہات میں قائم ہوتے اس کے تمام اخراجات دہہات کے سرکاری خزانے سے پورے کیے جاتے ہیں عزیز طلبہ پندرہ سو پہتالیس عصوی میں شیر شاہ سوری نے وفات پائی عزیز طلبہ ابھی اس سبق میں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ شیر شاہ سوری نے نصر الدین محمد حمایوں سے ہندوستان کی حکمرانی چھینی تھی اور نصر الدین حمایوں ایک عرصے سے دوبارہ سے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کرنے کیلئے کوشش کر رہا تھا تاہم شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد اس کے جانشین اسلام شاہ سوری چونکہ ہندوستان کا حکمران بنا جو نہائیتی بہادر اور ذہین حکمران تھا یہی وجہ ہے کہ وہ برے سگیر پر حملہ آور ہونے کی جرت نہ کر سکا اسلام شاہ سوری کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں عادل شاہ ابراہیم سوری اور اسکندر خان سوری کے درمیان اقتدار حاصل کرنے کی جنگ شروع ہو گئی اور ملک میں چاروں طرف انتشار اور افرہ تفری کی کیفیت پھیل گئی ان حالات سے فائدہ اٹھا کر پچیس دسمبر پندرہ سو چوون عیسوی کو ہمایوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا جب ہمایوں دریا سندھ کو عبور کر رہا تھا تو کندھار سے اس کا وفادار جنرل بیرم خان بھی اپنی فوج کے ساتھ اس سے آملا ہمایوں گرداس پر مشرقی پنجاب پہنچا یہاں اس نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک کو لاہور کی تذکیر کے لیے بھیجا دوسرے کو ہریانہ روانہ کیا چند ماہ کے عرصے کے اندر اندر ہمایوں نے ان تمام ملاقوں پر قبضہ کر لیا جو پندرہ سال قبل اس کی حکومت کا حصہ تھے جن پر اس کی حکمرانی تھی اپنی اس عظیم فتح و کامرانی کے کچھ عرصے بعد ہمایوں جنوری پندرہ سو چھپن عیسوی کو اس دارے فانی سے کوچ کر گیا اس کا انتقال ہو گیا حضیٰ طلبہ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ہم مزید مغل حکمرانوں سے متعلق معلومات حاصل کریں گے آپ سے بزارش ہے کہ آج کے سبق سے آپ اہم نکات اہم پوائنٹس کو لازمی ذہنشین کریں گے اور پی ڈی ایف کی مدد سے آپ اس سبق کے سوالات اور جوابات بھی مکمل کریں گے امید ہے حضیٰ طلبہ آپ وقت پر اپنے تمام کام مکمل کر لیں گے اور جوابات یاد بھی ضرور کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے السلام علیکم و حوات اللہ و برکاتہ سب کا بہت شکریہ